شکریہ ایکٹریس اس سچ جو ہیں وہ تو ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ہمارے لئے اتنی امپورٹنٹ ہے because وہ ہماری میمری کا حصہ ہے میں نے دیکھا ہے تو اس میں ایک بہت not expected سا کمنٹ آیا کہ ہم نے بات کیا ہے کہ آپ بہت پیسے کمائیں گے آپ سیلیبرٹی ہو جائیں گے تو جو بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ تو اس میں بھائی صاحب نے کمنٹ کیا کہ I love money تو مجھے خیال آیا جب ہم کسی چیز کو پیار کرتے ہیں تو obviously ہم اس کے پردی attract ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کبھی امیر بن جائیں ہو سکتا ہے usually کہا جاتا ہے ارزنو بھئی یہ کہتی ہے کہ ہمارے واسناز جیسی ہوتی ہیں ویسے ہم ہوتے جاتے ہیں تو اگر ہم پیسہ کو پیار کرتے ہیں تو ہم بھائی امیر بن سکتے ہیں تو ہر چیز کے ایفیکٹس ہوتے ہیں اور سائیڈ فٹس ہوتے ہیں لیکن ہر چیز کے ایفیکٹس اور سائیڈ فٹس ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو کبھل آپ امیر بنیں گے اور امیری کے ساتھ آنے والی پرابلمز آپ کو نہیں جھیلنے پڑیں گی وہ میں بعد میں رسکس کروں گا لیکن ایک بہت خاص طرح کی امیری ہے جو بینا پیسے کے بھی آتی ہے اور ان سب میں اس میں ہم زیادہ تر لوگ گریب رہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کون سی ہے اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے یوز کر لیں تو آپ کو بہت امیر کر سکتا ہے روپے پیسے سے بھی لائف سے بھی بہت سے ایکسیڈنٹس روک سکتے ہیں بہت سے رائی جھگڑے روک سکتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کے سٹریس ختم ہو سکتا ہے بیڈ پریشر کم ہو سکتا ہے اس امیری کے ویسے میں ایکسرسائز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یوگ دھیان پرانائیم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بہت سمپل چیزوں کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ یوز کر کے بہت امیر ہو سکتے ہیں اور بہت گریب ہو سکتے ہیں اور وہ امیری یا گریبی ہے ورڈز کی شبدوں کی آج ہم لوگ یہاں گجیا بن رہا ہے نا جو ہولی کا دن کل ہے ہولی تو گجیا بن رہے ہیں وہ یہ میں اندر کچن میں گجیا بن رہے تھے میں ہاتھ دھونے گیا تو میں نے وہ شبد نہیں یوز کیا ہے کبھی تو مجھے لگا یہ ریلائز ہوا کہ میں بہت امیر ہوں شبدوں میں compare to him یہ کوئی گھمنٹ کرنے والی بات نہیں ہے یہ ایک اچھی بات ہے اگر آپ شبدوں میں امیر ہیں تو you are more intelligent زیادہ neurons ہوتے ہیں اور جب شبدوں میں امیر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے knowing what means what اور کہاں پر یوز کرنا چاہیے یسے انہوں نے جو شبد یوز کیا ایک کسی لڑکے کے بارے میں نے کہا تم لوگ دو ہی لگ آئے ہو اس کے پہلے تو تین لوگ آئے تھے last time تو انہوں نے ایک خاص شبد کیا آپ لوگ سب یوپی میں بہت famous word ہے انہوں نے کہا ارے ہمارے لونڈے سب یہاں وہاں بیجی ہیں کونسے word یوز کیا ہمارے لونڈے سب یہاں وہاں بیجی ہیں تو یہ ایک خاص word ہے جو boys کے لئے یوز کیا جاتا ہے لڑکے بھی بول سکتے تھے ہمارے ساتھ میں کام کرنے والے بھی بول سکتے تھے لیکن یہ جو خاص word ہے ایک particular strata میں ہی بولا جاتا ہے یا ایک group میں بولا جاتا ہے ہم سب یوز کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں تو ہم آپ یوز کرتے ہیں بہت نزدیک ہوتے ہیں تو تم یوز کرتے ہیں اور بہت ہی نزدیک ہوتے ہیں تو تُو یوز کرتے ہیں فرق کیا ہے آپ میں تُو میں بودھ کے ساتھ جو سنیاسی تھے ان کو بودھ بولتے تھے کچھ لوگ ان کو بھنتے بولتے تھے ایشور بولتے تھے اوشو کے ساتھ بھی جو لوگ ان کے سنیاسی تھے ان کو بہت سے لوگ رجنیش بولتے تھے آچارے بولتے تھے گروہ بولتے تھے کرشنا مورتی جی کو پیار سے کرشنا جی بولتے تھے یا کے بولتے تھے آپ جب کسی کو ایڈرس کرتے ہیں کسی کو کچھ بولتے ہیں آپ جب شبد یوز کرتے ہیں تو you can either give him something جو ایک بہت precious word ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ سامنے والے کو کچھ دے سکتے ہیں اور اگر آپ سامنے والے کو کچھ دیتے ہیں رسپیکٹ ہوتا ہے اور جب آپ رسپیکٹ دیتے ہیں تو unconsciously بچارہ سامنے والا آدمی مجبور ہو جاتا ہے reciprocate کرنے میں اور ایسے ہی اگر آپ اپنے شبدوں سے کسی کو unconsciously آپ disrespect کرتے ہیں تو بچارہ وہ بھی واپس وہی دیتا ہے جو اس کو ملتا ہے اور میں نے یہ ریلائز کیا کہ یہ شبدوں کی جو گریبی ہے اس کے لئے تو کچھ کرنا نہیں ہے نا ہم کو اس کے لئے تو کہیں سے کچھ پیسے کمانا نہیں ہے کہیں سے کچھ لون نہیں لینا ہے خالی ہم کو اپنے words کو اور جب کبیر نے کہا تھا نا کہ شبد کو بہت دھیان سے دیکھو ایک بار شبد مجھے نکل گئے تو آپس نہیں آتے ہیں تو یہ بہت good چیز بتائی تھی ہونے لاسٹ میں ایک بات میں نے کہنا چاہتا ہوں لاؤت سے کی لاؤت سے ایک philosopher تھے اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت poem لکھی ہے پوری book ہے ایک poem کی پوری book میں cover کرنا چاہتا ہوں اس کو in fact وہ کہتے تھے جس سماج میں اچھائی کو اچھا بول دیا جاتا ہے وہ سماج بہت اچھا نہیں ہے انہوں نے ایسے کہا تھا جب اچھائی اچھی مانی جاتی ہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سماج میں رہتے ہیں آپ جس طرح کے شبد use کرتے ہیں اگر بہت اچھے use کرتے ہیں اور وہ norm ہے اگر سبھی لوگ آپ بولتے ہیں یہ دوسرے کو respect کرتے ہیں یہ norm ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن سبھی لوگ disrespect کرتے ہیں تو تڑا کر کے بات کرتے ہیں اور بیچ میں ایک آدھ آدمی ہے جو بڑے اچھے سے بات کرتا ہے respectfully بات کرتا ہے تو لوگ bullying نہیں ہے تو special آدمی ہے تو یہ ایک ایسا سماج ہے جہاں پر اچھائی کو اگر آپ special مان لیتے ہیں اور کبھی کبھی use کرنے کی چیز مانتے ہیں تو آپ گریب ہیں آپ اس society کے part ہو گیا جو گریب ہے بیچارہ اوروں کو تو ہم نہیں بدل سکتے لیکن ہم اپنے آپ کو observe کر سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ connect ہوتے ہیں comment section میں آتے ہیں بچھلے ایک سال سے میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی comments آتے ہیں آپ تو روز ہمارے ساتھ قریب 30 سے 40 لوگ جڑتے ہیں تو میں کچھ کچھ comments کو دیکھتا ہوں تو اس میں سے کچھ لوگ گلتے ہیں hello Ashish sir I want to connect with you I want to do the Zenoga basic course کچھ لوگ کہتے ہیں hi Ashish کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو الگ type کی لوگ ہیں کچھ لوگ hi کر کے چھوڑ دیتے ہیں hi تو یہ جو امیری ہے آپ پیسے کو پیار کریے بالکل کریے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن کوئی اور چیز ہے جس کو اگر آپ پیار کرتے ہیں تو اس کا کوئی side effect نہیں ہے اگر اس میں اگر آپ امیر ہو جاتے ہیں اور میں کھالی شبد کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں اس کی بھی ایک beyond point ہے اور وہ ہے self کا امیر ہونا جب آپ کو اپنے self کا حساس ہونا شروع ہو جاتا ہے self کا حساس مطلب آپ کے mind میں ذرا ذرا سی flicker بھی ہو رہی ہے تھوڑی سی بھی change ہو رہی ہے کھٹ سے پکڑ پائیں آپ آپ کا کیسے mind behave کر رہا ہے and then you will see a different kind of امیری تو آپ یہ نہیں بولیں گے I love money money is something very useful ہم سب cycle چلاتے ہیں لیکن آج کل کا society ایسے ہی ہو گیا ہے لوگ love cars بولتے ہیں love laptop بولتے ہیں love you know things کو ہم پیار کرتے ہیں اور ہم self کو چھوڑ دیتے ہیں دھیمی دھیمارا self قریب ہو جاتا ہے امیر بنیے real sense میں امیر دوستو ہماری playlist میں جو book series ہے اس کو ہم کو ہٹانا پڑ رہا ہے because بہت سی companies ہیں جو کی books لکھتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کی books کو ہم اس طرح سے public میں read نہ کریں لیکن آپ کو اگر یہ پوری کی پوری book series پڑھنی ہے سمجھنی ہے تو ہمارے ساتھ prime member بن جائیے تو اس میں ہم آپ کے ساتھ share کر سکتے ہیں پوری کی پوری book series اور اگر آپ میں سے کسی کو بھی personally مجھ سے guidance چاہیے مجھ سے help چاہیے تو انہوں کا basic course ضرور join کریے thank you so much